تیری زبان کی تلخیاں ہمیں گرانا سکے گی رسول کا نام صدا بلند رہے گا رسول کی سان میں جو بھی گشتاکی کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے جن کی شان میں خدا نے قرآن اتاری ہے ان کی شان پر الجام لگانا تیری نادانی ہے ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اڈا میں ہوں آپ کے ساتھ زیعہ خان ساتھیوں ایک ایسی اپتی جنک بھاسا نرسنہ نندرگری نے کہا جو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے آئیے سنتے ہیں اب تو ایسے ایسے اپرادی پیدا ہو گئے ہیں جن کے سامنے راوڑ کا کوئی استطو نہیں ہے اگر آج جلانا ہے میں سارے ہندووں کا اس منج سے آبان کرنا چاہتا ہوں یدی آپ جلانا چاہتے ہیں ہر دسہرے پر تو اب تو محمد کو جلائیے ہماری لاکھوں کروڑوں بہن بیٹیوں کا بلاتکار جس ویکتی کے کارن ہوا وہ ہے عرب کا لبیرہ محمد پوری دنیا پہ جو کھون کھرابہ ہو رہا ہے جس کے کارن کھون کھرابہ ہو رہا ہے وہ ہے عرب کا درندہ محمد اگر جلانا ہے تو محمد کے پتلے جلانے شروع کرو تاکہ دنیا محمد کے بارے بات کرنے شروع کرے ساتھیوں اتر پردیش کے جلہ گازی آباد کے تاسنا کی ایک مندر کا پجاری جس کا نام سوامی نرسندہ نندگری ہے جو ایک نہیں کئی بار ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپتی جنگ بھاسا کا استعمال کیا ہے جو مسلمان کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی انسان کو یہ آپتی جنگ بھاسا قابل قبول نہیں ہے ایسے آپتی جنگ بھاسا بولا ہے جو یہ سخص سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یہ بولا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتلے جلانے کی بات کیا لیکن یہ جاہل کو ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلہ ہے کی نہیں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتلہ ہی نہیں ہے تو یہ کرے گا کیا صرف اور صرف لوگوں میں نفرتی بیج بونے کا کام کر رہا ہے اس جاہل کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ کیا بول رہا ہوں لیکن یہ سماج کے لیے بہت بڑا ناسور کینسر ہے جو اس کا علاج ہونا ضروری ہے میرے یوپی سرکار سے اپیل ہے کہ اس کے ساتھ سخت سے سخت کاروائی کریں اور اس کا فوراں گرختاری کریں اس نرسندہ نندگری کے ناسور کینسر کا علاج کریں اور آپ سبھی لوگ اپنے اپنے اسٹیٹ کے جلے میں سخت کاروائی اور گریفتاری کی مانگ کریں تمام اتر پردیش کے مسلمانوں سے اپیل اپیل ہے کہ آپ شانتی کا ماحول بنائے رکھیں ساتھیوں اے آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادھیکش محترم شوقت صاحب نے اس کی گریفتاری کی مانگ کی اور شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی تو آئیے سنتے ہیں کہ شوقت صاحب نے کیا کیا کہا ہے اتر پردیش کے جنپد گازی آباد کے ڈاسنا کی ایک مندیر کا پجاری جس کا نام سوامی یتی نرسیہ نند ہے جو ایک نہیں کئی مرتبہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپتی جھنک بھاشا کا پریوک کر چکا ہے میں اتر پردیش کے مکمنتری مانی ہوگی ادیتنات جی اور ڈی جی پی اتر پردیش سے یہ نبیدن کرتا ہوں کہ یہ شخص سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے آج اس نے کسی پروگرام میں ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی آپتی جنک بھاشا کا استعمال کیا ہے جسے ہم مسلمان برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں ہم اپنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں اس لیے میں اتر پردیش کے مکمنتری مانیہ یوگیہ دیتنات جی اور ڈی جی پی اتر پردیش سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس آدمی کے اوپر صرف ای فائی آر سے نہیں آپ نے بتایا کہ ای فائی آر ہو گئی ہے لیکن ای فائی آر سے نہیں تک کال ہم اس کی گریفتاری کی مانگ کرتے ہیں اگر اس کی گریفتاری نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم سمویدھانک طریقے سے ہم بہت بڑا دھرنا پردرشن ڈی جی پی کاریالے کے سامنے کرنے کے لیے بات ہوں گے اور اس کی ذمہ دار اتر پردیش پولیس ہوگی اس لیے میں اتر پردیش کی پولیس اور یوگیہ دیتنات جی سے آگرہ کرتا ہوں کہ اس شخص کو تک کال گریفتار کریں تاکہ اتر پردیش کا ماحول بگڑنے سے بچ جائیں میں تمام اتر پردیش کے اپنے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ شانتی بنائے رکھیں اگر اس کی گریفتاری نہیں ہوتی ہے تو بہت جلد آپ کو کال کی جائے گی اور ایک بڑے پیمانے پر ہم اس کے خلاف ایک بہت بڑا آندولن کرنے کے لیے تیار ہے ساتھیوں اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں ان اتنا ہی ملتے ہیں نان ساتھ ان شاید ار собیان